ایک گھنٹہ میں ہو گیا ہے ہائی کرتا ہے اسلام علیکم بیار امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا بھائی ماشاءاللہ زبردست تو ویلکم بیک ہو گیا آپ کا چینل میں تو ابھی جو ہے وہ انکھ رہے ہوئے ہیں جاز بھانڈا کمرات ویلی تو سوا سات بجے ہیں صبح آگے ابھی ناشتہ کر کے نکلیں گے کٹورا لیک کی طرف تو اب دیکھتے ہیں ابھی ہمارے گروپ میمبر جو ہے وہ آشتہ آشتہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایک دو فیملی بھی ہے تو اسی حساب سے نکلنا پڑتا ہے ایسے گائیڈ کا کہنا تھا کہ سات بجے جو ہے وہ ہم ریڈی ہوں گے ناشتہ کر کے آٹھ بجے ہم نکل جائیں گے تو یہ کچھ معاول جاز بھانڈا کریں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا تو چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کٹورا لیک کا ٹریک کی اس طرح ہوگا باقی کل والا ویلاغ آپ نے دیکھا ہوگا ہائیکنگ بہت خطرناک تھی تو چاہے پی گئے نکلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ناشتہ میں کیا ہے تو ایک بات بتا نہ بھول گیا یہاں پہ گرم پانی کا انتظام نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چارجنگ کا بھی بڑا ایشو ہے جنرل چلوایا ایک گھنٹہ پھر چارج کیا موبائل وغیرہ تو یہ کچھ باتیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور سردی بہت ہے ابھی بھی آتھ مو دھوکے صرف آئے ہم ٹھنڈے پانی سے ہمارے کچھ گروگ ممبر اٹھے ہیں کچھ ابھی نہیں اٹھے ہیں پاکستانی فلیگ ماشاءاللہ زبردست بہت دیکھتے ہیں ہم دونوں دیکھے ہوئے ہیں ناشتے کی انکلار میں باقی ہمارے ممبر ابھی نہیں آرہے ہیں بہت سوچے ہیں یار بہت سوچے ہیں تقریبا ہم 20 پرسن رہے ہیں آپ اس میں اور ہمارا گائیڈ جو اس کا بالکل حال نہیں ہے تو ناشتہ ہمارا لگ چکا ہے اور اب بسم اللہ کرتے ہیں ابھی بھی کچھ ممبر آئے ہوئے ہیں کچھ ابھی نہیں آئے تو دیکھتے ہیں ہم تو ناشتہ شروع کرتے ہیں تو ناشتے کے بعد ہماری آئیکنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے اور ساڑھے آٹھ بجے ہیں صبح کے اب دیکھتے ہیں کترا ٹائم لگتا ہے یہ ہمارے گائیڈ صاحب جو ہمارے آگے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں مشکوہ کہ ٹائم لے ٹائم لے iese ٹائم لے ٹائمہ ٹائم ہاں جی کٹورا لے کا راستہ ہے پہلے اپنا منی کٹورا ہے گا اسے ہم نے لینی ہے یہ دیکھیں آپ یوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا حسین ہے ہمارا ملک کریباً ایک گھلٹہ میں ہو گیا ہے ہائک کرتے ہوئے ابھی میمی کٹورا بھی نہیں کیا رہے ہیں وہ گائیڈ ہمارا سامنے دیکھیں گائیڈ ہو جا رہے ہیں اب دہلان ہے اب کچھ آسان ہوگا چلنا چلو تو یہاں فائنلی ساڑھے آٹھ بج ہم دے ابھی دس بج رہے ہیں مینی کٹورا تک آپ کو دکھاتے ہیں مین کٹورا وہ آگے ہے تو آپ کو خوبصورتی دکھاتے ہیں مینی کٹورا کی پیاری ہے یہ ہے مینی کٹورا تو یہاں سے کشتی میں سوار ہو کے پھر آگے جانا ہوگا پھر مین کٹورا آگے ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر جگہ پانی کی سہولت محصر ہے چھوٹی جو بوتل ہے وہ سوار بھائی ملے گی بھائی بسکیر چپس وغیرہ ہر چیزیں آپ کو ملیں گی یہاں پہ تو یہ خوبصورتی ہے مینی کٹورا کی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم فائنلی یہاں بھی ہائیکنگ کر کے پوچ چکے بھائی اور یہاں پہ آپ کو جو ہے مینی کٹورا کے ساتھ مریائش کی سہولت یہاں بھی ٹینٹر سسٹم ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آکے رہے رہیں جاز بانڈا میں نہ رہے تو تو دیکھتے ہیں ہمارے گروپ کے لوگ آئیں تو کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کٹورا تک جو ٹریک تھا وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا مشکل تھا دیکھنے میں آسان تھا لیکن چلنے میں بہت ہی مشکل تھا باقی جو مین کٹورا کے دو تیر ٹریک ہے وہ غمشہ بھٹک جاتے ہیں تو گائیڈ ہونا لازمی ہے یہ ہمارے گروپ میں بہت ہارے آ چکے اب کرشتی میں سواروں کے ایک ساڑ پہ جائیں گے ہاں مجھے بھی لیک ہے ہاں اب کتنی دور ہے ہاں گھنڈے کا راستہ ہوں ایک گھنٹے کا چڑھائی ہے ان کے حالات ہے کہ ایک گھنڈہ یا آپ لوگوں کی حالت تو دیکھیں مجھے تو یہی لگ رہے ہیں کہ تین گھنڈے کا راستہ ہوں ارے کہنا کیا چاہتے ہو خواہد چاہتے ہو ساڑ چاہتے ہوگا پورا ہی بھانو گا موسیقی 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 یہاں پہ دو گلیشر بھی ہے اللہ خیر کرے گا یہ اوپر جانا پڑے گا دیکھتے ہیں کترہ ٹائم لگتا ہے ابھی چا ٹائم ہوا ہے بھائی ابھی ہم نے منی کٹورہ کراس کیا ہے اور ٹائم ہوا ہے ساڑھے دس ساڑھے دس تو مطلب دو گھنٹے ہو گئے ہمیں نکلتے ہوئے وہاں سے ابھی تو یہ لوگ بہت انجوئے کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کس طرح کا ٹریک ہے گلیشر بھی ہوتے ہوئے یہ اوپر راستہ جا رہا ہے اس پاڑ کے پیچھے گلیشر کو پار کرتے ہوئے پتھروں کو پار کرتے ہوئے جگہ پہاکے پہنچے اور نیکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیشر جلے لوگ کتنے چھوٹے بازر آ رہے ہیں بہت نیکی تھا یہ بھی بھائی بہت ہی مشکل کام ہے بھائی ایک سٹاپ لیا ہے ابھی بھی کٹورا لے گا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے جگہ جگہ پہ آپ شاہ رہے ہیں اور اپنے کی جگہ ہے ابھی ہم نے تیسرا سٹاپ لیا ہے یہ راستہ اوپر اس کے آگے جو ہے وہ کٹورا لے گا تو یہاں سے ہم آئے ہیں Pro یہاں کہ پہ کٹورا up بدے ہاں کے چلتے ہیں موسیقی خوبصورت چیز دیکھنے کے لیے تھوڑی مہنت تو کرنی پڑتی ہے بھئی اور خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے اس طرح تو نہیں ہے خوبصورتی دیکھنے کے لیے یہ خوبصورت کٹورہ لے ماشاءاللہ سباناللہ خدا کی قدرت ہے بلکل کٹورہ بنا ہوا ہے اور اب ہم اس پریشانی میں ہم واپس کیسے جائیں گے اوپر آنا تو مشکل ہے لیکن نیچے جانا اس سے بھی مشکل ہے ابھی یہاں سے نیچے ہم جائیں گے اللہ خیر کرے گا تاکہ یہاں مشکل اتنا آسان نہیں ہے یہ خطر خطرناک ٹریک راستہ ہے ہی نہیں کیوں تو بہت مشکل رہتا ہے لیکن راستہ بڑا موسیقی ہے اور یہ خامنے میں ہی کٹورہ ہم کور چکے ہیں یہ ہم خود کو ہواڑ دیتے ہوئے گے کہ کٹورہ لیگ سے جائیں اپنی کٹورہ بے پہنچے ہیں ہم خود چلیے ایک سچنگ دیئے ہیں چھوٹے ہماری کھڑی بیا لیکن نیمبر ہمارے پورے نہیں ہے ابھی ہمارے بہت ہم گئے بہت ہم گئے بہت ہم گئے 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 ہمارے کچکوروپ ممبر ان کی حالت بہت خراب تھی ہم گئے کٹورہ ہائر کرتے ہیں دیکھتے ہیں گوڑے پہ آتے ہیں بیدل آتے ہیں ہمیں اتنے خوبصورت میڈوز تھے اور یہ پانی بیٹ میں آرہا ہے اور یہ پتھر اس طرح رکھے ہوئے ہیں جیسے کسی نے ہاتھ سے رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی روم پہ پہنچے تو مغرب ہو چکی تھی اور ہماری کنڈیشن بہت خراب تھی تو ایک دو گھنٹہ ہم نے ریسٹ کی اس کے بعد ہم نکلے ہیں ابھی روم سے یہ کچھ باہر کا ماہول اور روم ٹور بھی آپ کو دیتے ہیں یہ آج کا ہمارا روم دو بیڈ لگے ہوئے ہیں ایک میٹریس ہے اور اٹیج بھائی ہمارے پاس سارے فاسٹ چارجر ہیں فاسٹ چارجر یہاں نہیں چلیں گے اور میں نے کہا یہ اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ جنریٹر کا سسٹم نہیں ہے بتانی کون سے والٹیج ہے تو جو نارمل چارجر ہے نا وہ چل رہے ہیں باقی فاسٹ نہیں چلیں گے چلتے ہیں دلہ باہر آپ کو باہر کا بیو دکھاتے ہیں یہ کچھ باہر کا باہو لاہر کوئی اپنے حساب سے کوئی ٹانس کر رہا ہے کوئی بون فائر کا مضا لے رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے لبڈو تاش تو ابھی کھانے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور ہمارا کھانا بھی لگ رہا ہے دیکھتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے آج کا ہمارا ڈینر جو ہے وہ لگ چکا ہے وہ چکن بریانی ہے رائتہ ہے کولڈرنگ ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے گروہ کھانا بڑھے ہیں وہ لوگ لوگ کھل رہے ہیں یہ کیا ہے وہ انہیں نہیں کرتی تھی وہ اترانی تھی یہ کٹ ہی گئے دے سکیلوں کی ہاں پڑا موسیقی 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 موسیقی